اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی مرچنٹ آف وینس وینس کا صداغر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ فور تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں شائلوک اب بے سبری کے ساتھ چلایا کہتا ہے کہ ہم فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کہتا ہے کہ میں سزا کا اعلان کرتا ہوں اور اب جو عدالت میں دہشتناک توقعات سب لوگ کرنے لگے اور ہر ایک دل جو ہے نا وہ انتھونیو کے لیے غم سے اور درد سے بھرا ہوا تھا اس نے کہا کہ کیا تمہارا گوشت تولنے کے لیے تمہارے پاس سکیل یعنی کہ موجود ہے اور اس نے یہودی سے کہا شائلوک اور تمہارے پاس ضرور کوئی سرجن ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون بہنے سے وہ مر نہ جائے شائلوک whose whole intent was that انتھونیو should bleed to that اب شائلوک جس کا پورا ارادہ یہی تھا کہ زیادہ خون بہنے سے اسے انتھونیو کو مر جانا چاہیے سیڈ اس نے کہا کہ it is not so named in the bond کہتا ہے کہ bond میں نا یعنی کہ تحریر میں ایسے کسی بات کا ذکر نہیں تھا کہ میرے پاس سرجن ہوگا یا اس کا زیادہ خون نہ بہے اس طرح کا پورشیا ریپلائیڈ پورشیا نے جواب دیا کہ bond میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا اگر bond میں نہیں ہے کہ اچھا ہوتا اگر تم یہ charity یعنی کہ یہ مہربانی کر دیتے تو اس بات کے جواب میں شائلوک یہ جواب دیتا ہے i cannot find it it is not in the bond کہ میں اسے نہیں ایسا کر سکتا کیونکہ bond میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا ہے پھر پورشیا نے کہا a pound of antonio's flesh is thine کہ antonio کے جسم کا ایک pound جو گوشت ہے وہ تمہارا ہے the law allows it قانون اس کی اجازت دیتا ہے and the court awards it اور عدالت یہ سزا دیتی ہے and you may cut this flesh from his breast کہتی یہ جو تم اس کا گوشت ہے یہ تم اس کے سینے کے پاس سے کٹو گے the law allows it قانون اس کی اجازت دیتا ہے and the court awards it اور عدالت یہ سزا دیتی ہے again شائلوک exclaimed اور دوبارہ سے شائلوک جو ہے نا وہ خوشی سے چلایا oh wise and upright judge کہ اے ہوشیار اور عقل مند judge our daniel is come to judgment کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے انصاف کرنے کے لیے ایک عقل مند یا عاقل judge آیا ہے and then he sharpened his long knife again اور پھر وہ اپنا لمبا چاکو تیز اس نے کیا دوبارہ سے and looking eagerly on antonio اور antonio کی طرف بے سبری سے دیکھتے ہوئے he said اس نے کہا come prepare آؤ تیاری کرو carry a little you set porshia اے یہودی ذرا ٹھہرو porshia نے کہا there is something else یہاں پر کچھ اور بھی ہے this bond here gives you no drop of blood کہ یہ جو bond ہے یعنی کہ تحریر ہے وہ تمہیں ایک کترہ خون بہانے کی بھی اجازت نہیں دیتا the words expressly are کہ الفاظ اس میں جو ہیں وہ یہ ہیں a pound of flesh کہ ایک pound ghost if in the cutting of the pound of flesh you shed one drop of christian blood کہ اگر اس ایک اگر cutting کے دوران کٹائی کے دوران تم نے اسائی کے خون کا ایک کترہ بھی بہا دیا your land and goods are by the law to be confiscated to the state of venus تو کہا کہ تمہاری جو جائداد ہے اور تمہارا سامان ہے وہ سب جو venus کی ریاست ہے وہ اس کے حق میں چلا جائے گا یعنی کہ وہ سب کچھ ضبط کر لیں گے تم سے اب یہ بات یہودی کے لئے مکمل طور پر ناممکن تھی کہ وہ انتھونیوں کا کچھ خون بہائی بغیر اس کے جسم سے ایک پونٹ گوشت جو ہے وہ کاٹ لیں this wise discovery of porshia porshia کی یہ جو اکلمندی کی جو یہ دریافت تھی that it was flesh and not blood کہ یہ گوشت کی بات ہو رہی ہے بلکہ خون کی نہیں that was named in the bond جس کا ذکر bond میں لکھا تھا saved the life of انتھونیو اس کی اس بات نے انتھونیو کی زندگی بچائی and all admiring the wonderful sagacity of the young counselor who had so happily thought of this expedient جس نے بخوشی اس کے فائدے کے بارے میں سوچا plodders resounded from every part of the senate house اب سینٹ ہاؤس کے جو ہے ہر کونے سے نعرے اور جو ہے تعریفیں وہ بلند ہونا شروع ہوئے ان گریشینیو اور اب گریشینیو جو ہے اس نے کہا in the words which shilok had used اسی الفاظ میں جو shilok نے جس میں وضاحت کی تھی oh wise and a pride judge mark you a daniel is coming come to judge کیا کہا اس نے کہ اے حشار اور عاقل جج یاد رکھو منصفی جو ہے یعنی کہ انصاف کرنے کے لیے ایک عاقل اور عقل مند judge آیا ہے shilok finding himself defeated in his cruel intent اب shilok نے اپنے جو ظالمانہ ارادے میں خود کو ہارتے ہوئے جب پایا said with a disappointed look look تو اس نے جو ہے نا مایوسی کی نگاہ سے بولا that he would take the money کہ وہ اپنی رقم لے سکتا ہے اب اس نے کہا and besenio and besenio rejoiced beyond mayors at antonio's unexpected deliverance deliverance اس نے کہا اب besenio جو ہے نا انتھونیو کے غیر متوقع رہائی پر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہوئے cried out ایک دم چلا اٹھا here is the money یہاں پر ہے رقم but porshia stopped him لیکن porshia نے اسے روگ دیا saying یہ کہتے ہوئے softly نرمی سے there is no haste کہ اتنی جو ہے نا جلدی نہ کرو the jews shall have nothing but the penalty کہ اس یہودی کو جو ہے نا کچھ نہیں یہ لے گا سوائے سزا کے therefore prepare اس لئے تیار ہو جو شائلوک to cut off the flesh کہ اب تم گوشت کاٹوگے but mind you shed no blood لیکن ذہن میں رکھو کہ تم خون نہیں بہاؤگے do not cut off more nor less than just a pound اور اس نے کہا کہ نہ ہی تو تم ایک پونٹ سے زیادہ کٹوگے اور نہ ہی کم be it more or less کہ نہ ہی تو تم نے زیادہ کرنا ہے اور نہ کم کرنا ہے by one poor scrupal nay if the scale turned but by the weight of a single hair اس نے کہا کہ نہ ایک بال کے وزن کے برابر بھی اگر تم نے زیادہ نہیں کرنا ہے you are condemned by the laws of venus to die اگر تم نے ایک بال کے برابر بھی زیادہ کر دیا تو venus کے قانون کے مطابق تم مار دیے جاؤگے and all your wealth is 45 to the senate اور تمہاری جتنی بھی دولت ہے وہ senate جو ہے وہ ضبط کر لے گی give me my money and let me go مجھے میری رقم دے دو اور جانے دو said shilok shilok نے کہا i have it ready said basenio basenio نے کہا کہ ہاں یہ رقم میرے پاس تیار ہے here it is یہ ہے shilok was going to take the money when porshia again stopped him shilok جو ہے وہ رقم لینے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ porshia نے اسے روک دیا saying یہ کہتے ہوئے terror you کہ یہودی ذرا صبر کرو i have yet another hold upon you کہ میرے پاس جو ہے نا تمہارے پاس ایک اور تمہیں روکنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے by the laws of venus کے venus کے قانون کے مطابق your wealth is for forfeited to the state کہ تمہاری جو دولت ہے نا وہ ضبط کی جاتی ہے state یہ ریاست ضبط کرتی ہے for having conspired against the life of one of your citizen کہ اس کے شہری کہنا خلاف تم نے سازش کی ہے اس الزام میں and your life lies at the mercy of the duke اور اب تمہاری زندگی جو ہے نا وہ یہاں کے جو نواب ہیں اس عدالت کے ریاست کے ان کے رحم و کرم پہ ہے therefore is lay down on your knees اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاؤ and ask him to pardon you اور ان سے کہو کہ وہ جو ہے تمہارے تمہیں ماف ماف کر دیں the duke then said to شایلوک اب جو نواب ہے اس نے شایلوک سے کہا that you may see the difference of our christian spirit کہ اب تم نہ ہماری ایسائی روح کا فرق دیکھو گے i pardon you your life before you ask it کہ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہاری زندگی کو امان دیتا ہوں یا بخشتا ہوں half your wealth belongs to antonio تمہاری عادی جو دولت ہے اس پر antonio کا حق بنتا ہے the other half comes to the state اور دوسرا عادہ حصہ جو تمہاری دولت کا ہے وہ اس ریاست کے حصے میں آتا ہے the generous antonio then said that پھر فراغ دل جو antonio ہے اس نے کہا he would give up his share of شایلوک's wealth کہ وہ شایلوک کی دولت میں سے اپنا حصہ چھوڑ دے گا if شایلوک would sign a deed to make it over at his death to his daughter and her husband اس نے کہا کہ اگر شایلوک جو ہے نا اس مہادے ایک مہادے پر دستخط کرے کہ وہ یہ حصہ موت کے وقت اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کو دے گا فور کیونکہ انتھونیو نیو انتھونیو جانتا تھا that the Jew had only daughter کہ اس یہودی کی ایک ہی بیٹی ہے who had lately married against his consent to a young christian جو کہ اس یہودی کی مرضی کے خلاف اس نے ایک ایسائی نوجوان سے شادی کی تھی named لورینزو جس کا نام لورینزو تھا اس نوجوان کا a friend of انتھونیوز اور وہ انتھونیوز کا دوست تھا which had so offened شائلوک that he had dis inherited her اور اس بات نے شائلوک کو اتنا ناراض کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے آکھ کر دیا تھا Did you agree to this? یہودی اس بات پر راضی ہوا and been thus disappointed in his revenge اور اپنے بدلے میں مایوس ہو کر and dis spoiled of his riches اور اپنی دولت سے جو ہے محروم ہو کر he said اس نے کہا i am ill let me go home کہ میں بیمار ہوں مجھے گھر جانے دو send the deed after me یہ جو محایدہ ہے مجھے بھیج دینا i will sign over half my riches to my daughter تو میں آدھی دولت اپنی بیٹی کے نام کر دوں گا get the gone then said the duke تو نواب نے کہا کہ پھر جاؤ تم اور اس پر and sign it if you repent your cruelty and turn christian کہ اگر تم اپنی اس ظلم پر پشمان ہو شرمندہ ہو اور تم عیسائی بنوگے یہودی سے this state will forgive you تو یہ جو ریاست ہے تمہیں ماف کر دے گی define of the other half of your riches یعنی کہ تمہاری آدھی دولت جو ہے نا وہ نہیں لے گی اور جرمانی جو ہے وہ تمہیں آدھی دولت کا وہ بھی ماف کر دے گی اسے اپنے گھر نواب نے دعوت دی کھانے پر بلایا شام کے پورشیا جسے جو ہے اپنے شوہر کے واپس آنے سے پہلے بیل مونٹ پہنچنا تھا ریپلائیڈ اس نے جواب دیا i humbly thank you thank your grace کہ میں جو ہے نا آپ کا کھانے کا یعنی کہ بہت عاجز سے شکریہ دا کرتی ہوں but i must away directly لیکن مجھے سیدھا واپس جانا ہے the duke said he was sorry he had not layer to say and dine with him کہ اس نے کہا کہ میں اس بات پر افسوس ہے مجھے کہ تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے یا کھانے کھانے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس and turning to انتھونیو اور پھر وہ انتھونیو کی طرف مرتے ہوئے اس نے کہا he added اس نے مزید کہا reward this gentleman اس نوجوان کو انعام دو for in my mind کیونکہ میرے مطابق you are much indebted to him تم اس کے بہت زیادہ احسان مند ہو the duke and his senators left the court نواب اور اس کے جو senators تھے انہوں نے عدالت چھوڑی and then بسینیو said to پورشیا اور اس کے بعد بسینیو نے پورشیا سے کہا most worthy gentleman کہ اے محترم نوجوان i and my friend انتھونیو have by your wisdom been this day acquitted of grievous penalties کہ میں اور میرا دوست انتھونیو آج تمہاری عقل مندی کی وجہ سے بہت سخت سزاؤ سے بچ چکے ہیں and i beg you beg you will accept of three thousand dukes due unto the Jew تو کہتا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں تم ہم سے یہ جو تین ہزار ڈوکیٹ یعنی کہ سونے کے سکے ہیں یہ تم رقم قبول کر لو and we shall stand indebted to you over and above اس نے کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے جو ہیں احسان مند رہیں گے said انتھونیو انتھونیو نے کہا in love and service evermore کہ تمہاری اس خدمت اور محبت کی وجہ سے ہم تمہارے ہمیشہ بہت زیادہ احسان مند رہیں گے پورشیا کو رقم قبول کرنے پر زیادہ مجبور نہ کیا جا سکا but upon بسینیو still pressing her to accept of some reward لیکن ابھی بھی کیونکہ بسینیو اسے کچھ نہ کچھ انعام قبول کرنے پر اسرار کر رہا تھا she said اس نے کہا give me your gloves تم اپنے دستانی مجھے دے دو i will wear them for your sake تو میں جو ہے نا یہ دستانے تمہاری خاطر پہنوں گا and then بسینیو taking off his gloves اور اس کے بعد بسینیو نے اپنے جو دستانے ہیں وہ اتارے she aspired the ring which she had given him upon his finger تو اب اس نے جو ہے نا اس کی انگلیوں پر خفیہ طور پر وہ انگوٹھی دیکھ لی جسے جو پورشیا نہیں یعنی کہ اس بیوی نے اس کو دی تھی now it was the ring the willy lady wanted to get from him اب یہ وہ انگوٹھی تھی جو یہ willy lady یعنی کہ مکار خاتون اس سے لینا چاہتی تھی to make a marry just یعنی کہ صرف وہ کیوں لینا چاہتی تھی خوشکن مذاب کے طور پر when she was بسینیو again کہ اس نے اس لیے بسینیو کو دوبارہ دیکھا that made her asked him for his glove جو اس کو دستانوں کا کہہ رہی تھی and she said اور اس نے کہا when she saw the ring کہ جب اس نے انگوٹھی دیکھی ہے and for your love i will take this ring from you کہتی ہے کہ اب تمہاری محبت کی خاطر میں تم سے یہ انگوٹھی لوں گی friends یہاں پر ہمارے لیسن کا part 4 complete ہوتا ہے اس لیسن کا last part پڑھنے کے لیے آپ next ویڈیو دیکھئے موسیقا 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 موسیقا